نمازکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ایشٹرو گرو چینل پر دوستوں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں 5 سے 8 فروری کے لئے دینک راشی فل آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کا آنے والا دن کیسا رہے گا انتیم راشی لیتے ہیں پائسس یعنی مین راشی مین راشی 5 فروری ایک ایسا دن رہے گا جب آپ کسی کٹھن لکچ کی اور آگے بڑھنا شروع کر دیں گے اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کے کانفیڈنس میں وردی ہوتی جائے گی اور آپ کو اپنے اوپر گرو ہوتا جائے گا فکر ہوتا جائے گا اس دن آپ کے دوارہ کیے گئے کاریوں کی چاروں اور پرشنشاہ بھی ہوگی لیکن اتنا دھیان رکھیں کہ اہنکار کو سمیٹے رہیں آپ کا اہنکار جتنا کم سے کم دکھے گا اتنا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اتنا جیادہ آپ اپنے لکچ کی اور آگے بڑھیں گے نئے کاریوں کو شروع کرنے کے لئے دن بڑھیاں نہیں ہیں لیکن چل رہے کاری میں اپنے آپ کو پوری طرح سے جھونکنے کے لئے یہ دن بڑھیاں اور سربوت تمہ عطا جو آپ کے کام چل رہے ہیں اس میں اپنا ہنڈرٹ پرسنٹ یوگدان دے کر اسے سفلتا کی اور جور شور سے آگے لے جائیں چھے فروری کا دن تھوڑا ایسا ہے جب آپ کو اچھے انسان بن کے رہنا ہے جی ہاں شیطان کے کرپا آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے چونکہ شیطان آپ کے اوپر کرپا کیے ہوئے ہیں اس لئے آپ برے انسان تو بلکل بھی نہ رہیں کیونکہ شیطان کو برے لوگ پسند نہیں ہیں وہ برے لوگوں کو سجا دیتے ہیں اور کچھ انہیں ہندو دھرم کے علامہ کچھ انہیں دھرم شاستروں کے انسار شیطان نرک کے وے راجہ ہیں جو نرک میں برے لوگوں کو پنشمنٹ دینے کا کام کرتے ہیں تو آپ برے نہ بنیں تاکہ آپ کو پنشمنٹ نہ دیں اب اچھے انسان بننے میں آپ کو دھیان اتنا رکھنا ہے کہ پکڑ پکڑ کر کے اچھا ہی نہیں کرنی ہے جب چیزیں آپ کے لئے صحیح چل رہی ہیں یا جو کچھ بھی جیسا چل رہا ہے اسے ویسا چلنے دیں کسی کا برہ نہ کریں کسی کے بارے میں برہ نہ سوچیں کسی کا فائدہ نہ اٹھائیں ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ پریم سمبندوں میں اس دن آپ اپنے پریمی یا پریمی کا بلکل بھی یوز نہ کریں نشچل بھاؤ سے یا بھی آپ سمر پر پریم کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور اگر آپ کا پریم کسی کارن سے ہے کسی ایک ٹارگٹ کی وجہ سے ہے تو چھے تارک آپ کے لئے بلکل بھی بڑھیاتی تھی نہیں ہے اس کا دھیان رکھیں ساتھ فروری کے دن آپ کافی خوش رہیں گے پرسنے چکت رہیں گے آپ کا ویوہار اس پرکار کا ہوگا جبکہ لوگ آپ سے مطرتہ کرنا چاہیں گے سفلتہ پرابط کرنے کے لئے دن بڑھیا ہے نئے کاریوں کو شروع کرنے کے لئے دن بڑھیا ہے سمجھ سے صرف ایک ہے کہ کچھ اپنی پرانی گلتیوں کو یاد کر کے آپ اپنے آپ کو چنتہ میں ڈال سکتے ہیں اس کے علامہ کسی پرکار کے دکت سا تارک کو فیل نہیں کریں گے آٹھ فروری کے دن کاریوں میں سفلتہ پرابط کر سکتے ہیں اس دن کچھ نئی یوجناؤں کو بھی اپنے کاری میں لا سکتے ہیں یعنی چلتے ہوئے کاری میں ایک نئی یوجناؤں کو شامل کر کے اس کاری کو اور تیجی سے آگے بڑھا سکتے ہیں جو کی بہت بڑھیاں بات ہے لیکن ساتھ ساتھ دھیان یہ رکھیں کہ جن لوگوں نے آپ کی ہیلپ کری ہے یا جو لوگ آپ کے سپورٹ میں ہیں آپ کی مدد کر رہے ہیں ان کے پرتی کرتگیتہ کا بھاؤ جرور رکھیں انہیں دھنیواد کہنا بلکل ہی نامزلیں پریوار کا اس دن سہیوگ ملے گا مطروں کا سہیوگ ملے گا اور سماج میں آپ کی پرتیشتھا بڑھے گی بنے گی لیکن جب سماج میں آپ کی پرتیشتھا بڑھے اور بنے تو اپنے اہنکار کو پوری قرآن سے نیانتریت رکھئے گا اس دن اپنے کسی ایسے کارے کو آگے مت لائیے گا جس میں آپ کا جرورت سے زیادہ سوارتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ کا کوئی کاری جرورت سے زیادہ سوارتھ کا ہے تو وہ جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دیں اس میں کوئی ہستہ چھپ نہ کریں اس میں کچھ نیا ایڈ بلکل نہ کریں ان چاروں دیروں میں پریم سمبندھوں کے لئے چھے تاریخ بڑے سمحال کر استعمال کرنے والی ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں باقی پانچ سات آٹھ بڑھیاں ہیں ویوہیگ جیون کے لئے چاروں دن بڑھیاں ہیں ویعاپار کی درشتی سے دیکھیں تو چاروں دن بڑھیاں ہیں لیکن پھر بھی چھے تاریخ کو اگر آپ رہے ہیں تو اپنے جاب میں آپ تاریخ کو چھوڑ کر کے کہ مجھے تاریخ مل جائے گی پرموشن مل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ سب چھوڑ کر اپنے جاب پر اگر دھیان دیں گے تو آپ کو اس کا لاب مل جائے گا تو دوستوں یہ تھا دینک راشفل پانچ سے آٹھ فروری کے لئے آپ کو یہ کارکرم کیسا لگا آپ اپنے انبھو اپنے سجھاؤ کمنٹ سیکشن میں جرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیواد نمزکار